روحی گر کے محول کو دے کے کافی زیادہ پریشان رہنے لگ جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھ چکی ہے کہ ان سب باتوں میں اصد بھی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہے کیونکہ بڑی دفعہ وہ اس بات کو کہتی ہے اصد سے اور سارا ماجرہ بتاتی ہے لیکن اصد بالکل بھی اس کی باتوں کا نوٹس نہیں لیتا ہے اور دن بہ دن وہ اور زیادہ لاغر ہوتا جا رہا ہے اور اس کو اب کوئی انٹرسٹ نہیں رہی اور اب اس کو ایسا لگ رہا ہے جیسے انو اور اس کی ماں بلکل ٹھیک ہیں اور روحی ہی ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ مکمل طور پر اس کی آنکھوں پر پردہ پڑتا جا رہا ہے یہ چیز روحی کو بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ اس بات کا ذکر اپنے باپ سے بھی نہیں کرتی اس کا باپ اس سے پوچھتا ہے کہ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ تم پریشان ہو کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم پریشان ہو تم اس سے اپنی ساری پریشانی شیئر کر سکتی ہو اس پر روحی کہتی ہے کہ نہیں مجھے کوئی کسی قسم کی ٹنشن نہیں ہے آپ نیرے بارے میں بلکل بھی پریشان مت ہوئے کیونکہ میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے بعد وہ کافی زیادہ روتی ہے لیکن اس کے باپ کو کہیں نہ کہیں تو اس کی سمجھ آ ہی جاتی ہے اور اب اس کو یاد آ رہا ہوتا ہے روحی کو کہ کاش میں اپنے باپ کے کہنے پر یہ شادی نہ ہی کرتی انہوں نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور میں نے اپنی ہی مرضی کی ہے لیکن آج اس کو اس بات کر پشتاوا ہو رہا ہے لیکن اب تو خیر پشتانے کا فائدہ ہی نہیں ہے کیونکہ پشتانے سے کیا ہو سکتا ہے کچھ بھی نہیں